بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہونے جا رہے ہیں بھارتی خطرے سے نبٹنے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کی فوج نے مشترکہ دفاع کا منصوبہ ترتیب دے دیا لاہور میں اہم پاک بنگلہ کانفرنس بلالی گئی جس میں بڑے بڑے اور اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہ فیصلے کیا ہیں ان کی تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس خبر کے آنے کے بعد بھارت کے منصوبہ سازوں کے ہوش اڑ گئے ہیں مودی سرکار کا بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے بنگلہ دیش کو پاکستان سے دور رکھے لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے تلخیاں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بھی بھارت کا ہی اہم رول ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خبر دی تھی جس میں بتایا تھا کہ بنگلہ دیشی وزیر آزم حسینہ واجد پاکستان کا دورہ کرنے والی ہیں اس دورے کی دعوت وزیر آزم پاکستان عمران خان نے انہیں دی تھی اور ممکنہ طور پر اگلے سال جرونی یا فروری میں دورہ پلان کیا جا رہا ہے اس دورے کو رکوانے کے لیے بھارتی سرکار ہر طرح کی کوششیں کر رہی ہے لیکن دورہ ترتیب دیا جا چکا ہے اور بہت جلد بنگلہ دیشی وزیر آزم پاکستان کے دورے پر آنے والی ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش نے ماضی کو بلا کر روشن مستقبل کے جانے بڑھنا شروع کر دیا ہے خطے کے اندر اتحاد بن رہے ہیں کل کے دشمن آج گلے لگ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک علاقائی سیاست پر توجہ دے رہے ہیں چین جیسی ابرتی ہوئی طاقت اپنے ہمسائے ممالک کو ساتھ ملا کر نئے اتحادی بنا رہی ہے ازل سے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے والے ایران اور سعودی عرب بھی دینیوں پر ظلم و شتم رکھنے والے اسرائیل تک سے سعودی عرب میں قربتیں بڑھ رہی ہیں ایسے میں پاکستان اور بنگلہ دیش نے بھی وقت کے دھارے کو سمجھ لیا اور دونوں ممالک نے آپس میں تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں ہندووں کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور بنگلہ دیش میں مشتعل مسلمانوں نے ہندووں کے مندروں کو گرا دیا اور ہندووں کو قتل کیا بڑے پیمانے پر بنگلہ دیش میں تباہی ہوئی تو ایسے میں بھارت کے رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش میں ہندووں پر حملے بند نہ ہوئے تو پھر میں بھارتی حکومت سے سفارش کروں گا کہ وہ بھارتی فوج کو بنگلہ دیش میں اتار کر اس پر قبضہ کر لے اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں بھارتی حکمرانوں کی جانب سے کی جاتی رہی کہ بنگلہ دیش کے حالات کو قابو کرنے کے لیے ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک بھارت نے بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنا رکھا تھا لیکن اب بنگالی عوام جاگ چکی ہے انہوں نے اپنے قومی مفادات پر کسی قسم کا بھی سودے بازی کرنے سے انکار کر دیا ہے بھارت نے بنگلہ دیشی مسلمانوں کو ہندووں کے مندروں کو مصمار کرنے کی سزا کے طور پر وہاں پر سیکولر کانسٹیوشن کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے کوششیں کی تو بنگلہ دیشی عوام نے سخت رد عمل دیا کب ہندوستان کے توسیح پسندانہ اقدامات اور اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور خطے میں موجود دیگر ممالک کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کا صدباب کرنے کے لیے مشترکہ ہمخیال ممالک کے اتحاد کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین اگرام پاکستان اور بنگلہ دیش دوستی کانفرنس لاہور میں منقض ہونے جا رہی ہے جس کی خبر آنے کے بعد بھارت کے ہوش اٹ گئے ہیں اس کانفرنس کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانا ہے اور اس میں اہم کردار چین کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہے اس دوستی کانفرنس میں پاکستان میں ہونے والی سرکاری اور غیر سرکاری پلاہی اور ہم خیال انجیوز کا دارہ کار بنگلہ دیش تک بڑھایا جائے گا اور بنگلہ دیش کے کم ترقی آفتہ علاقوں میں ہاسپٹل سکولوں اور فلاہی اداروں کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا بنگلہ دیش کو ہندوستان کی جانب سے ممکنہ خطرے سے نبٹنے کے لیے پاکستان بنگلہ دیش فوجی تحاد کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا جس کے لیے سیاسی طور پر باتچیت شروع ہو گئی ہے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کرنے والے بنگالی رانماؤں کو تعلیمی نساب کا حصہ بنائے جائے گا اور ان کے نام سے پاکستان کے اہم شہراؤں کو منصوب کرنے کے لیے سیاسی کردار ادا کیا جائے گا پاکستان میں بنگالی زبان کے فروغ کے لیے تمام بڑی یونیورسٹیوں میں بنگلہ دیپارٹمنٹس کے قیام کے لیے اقدامات کیا جائیں گے اور اس سلسلے میں تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے بالمشافہ ملاقاتیں بزریا ای میل خطو کتابت سوشل میڈیا آگاہی تحریکیں اور سیاسی اور پارلیمانی اقدامات بھی اس میٹنگ میں ڈسکس کیے جائیں گے ناظرین اکرام مغربی بنگال میں ہندوستان کے جانب سے بنگالی مسلمانوں کی نسل کشی اور مظالم کے خلاف کشمیر کی طرز پر عالمی رائے کو ہمبار کرنا اور مستقبل میں ایسے اقدامات کو روکنے کے لیے ہندوستان پر سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے سیاسی اور پارلیمانی کردار ادا کرنا بھی اس اہم کانفرنس کا حصہ ہوگا ہندوستان کی جانب سے بنگالی دیش کا پانی روکنے بنگالی دیش کے مغرب میں بنگا بھومی نامی ہندو ریاست کے قیام کے لیے ہندو دہشتگرد تنظیموں کی پشت پناہی کو دنیا بھر میں بے نکاب کرنا اور ہندوستانی جرائم کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے اٹھانے کے لیے سیاسی کردار اگاہی تحریک چلانا بھی اسی کانفرنس میں ڈسکس ہوگا پاکستان بنگالی دیش میریج بیورو کا قیام بھی عمل میں آئے گا جس میں پاکستان اور بنگالی دیش کے مختلف خاندانوں کے مابین شادی کروانے کے لیے پاکستان بنگالی دیش میریج کمیٹی کا قیام بھی عمل میں آئے گا جس میں نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماہ بین شادی کروانے والے غریب جوڑوں کی مدد کی جائے گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان شادیوں کے زیادہ سے زیادہ فروغ کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے جن میں خاص طور پر دونوں ممالک میں موجود بیواؤں، طلاق یافتہ اور دوسری تیسری شادی کرنے والے افراد کو مالی مدد بھی فراہم کی جائے گی یہ مینج کمیٹی صرف اس صورت میں مالی مدد فراہم کرے گی جب شادی بنگلہ دیش سے پاکستان میں یا پاکستان سے بنگلہ دیش میں ہو رہی ہوگی ناظرین اکرام آپ نے اس تمام سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یعنی جس سے بنگلہ دیش کو بھارت نے پاکستان سے دور رکھنے کے لیے ایک لمبی چوڑی پلیننگ کی تھی اب اس کو ختم کرنے کا وقت آگیا ہے یعنی دونوں بچھڑے ہوئے بھائیوں کے درمیان ملاقات ہوگی دونوں کے آپس میں رشتے قائم ہوں گے تو اس سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرے رشتوں میں بند جائیں گے پاکستان بنگلہ دیش دوستی کانفرنس ہر سال منوکت کی جائے گی جس میں نہ صرف پچھلے سال کی کانفرنس میں ڈسکس اجڑے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا بلکہ مختلف پیلوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی پاکستان بنگلہ دیش دوستی کانفرنس صرف لاہور تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان سمیت بنگلہ دیش تک بڑھایا جائے گا اگلی کانفرنس ڈھاکہ میں منوکت کی جائے گی جس کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کیا جائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی الائنس کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش دوستی اتحاد کے لیے صوبائی اور تحصیل کی صدح پر دونوں ممالک کے درمیان تنظیم سازی کی جائے گی اور یہ تنظیم پاکستان اور بنگلہ دیش کی تمام تر سیاسی جماعتوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھے گی اور اس اثر و رسوخ کو دونوں ممالک کے مابین اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں استعمال کیا جائے گا پاکستان ٹیلیوین ڈھاکہ سٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا اور بنگلہ نشریات کے لیے سیاسی کردار بھی ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ بنگلہ دیش ٹیلیوین کے لیے اسلامبہ سٹوڈیو کا قیام بنگلہ دیش سٹوڈیو کی اسلامبہ سے اردو نشریات کے لیے کردار ادا کیا جائے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش مشترکہ ڈراما اور فلم ایسوسییشن کا قیام جس کے تحت دونوں ممالک کے مشترکہ فنکاروں پر مشتمل ویب سیریز فلم پروڈکشنز اور ڈراما پروڈکشن کے لیے سرکاری سطح پر فنڈز کی فرامی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ناظرین اکرام یہ تمام سیاکو سباک ہے ان چیدہ چیدہ چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے البتہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اتنی مضبوط سطح پر آگے بڑھنے جا رہے ہیں کہ جس سے بھارت کے ہوش اڑ گئے ہیں کیونکہ بھارت نے تو مشرقی پاکستان کو الگ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کے خطرے سے بچ سکے لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپس میں تعلقات اس سطح پر آ چکے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں دفاع کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو ایسے میں بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں اب بنگالی بھائیوں کے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا تھا اور کس طرح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے اقتدار کی خاطر شیخ مجیب الرحمان جیسے غداروں نے بھارت کے انتہا پسندوں کے سامنے بنگالیوں کو پھینک دیا تھا موسیقی